ایک کلو میدہ، آدھا کلو چینی، ایک پاؤ آئل کے ساتھ آج میں بناوں گی پورے ایک سو سترہ کپکک اور اس پہ جو لاغت آئے گی وہ تین سو نویر میں ہے یعنی تین سو نویر میں آج ہم بنا رہے ہیں پورے ایک سو سترہ کپکک جی تو سب سے پہلے میں نے ایک بڑے موہوالا برطن لے لیا ہے پرات لے لیں آپ کوئی بھی آپ کے پاس کھلا برطن ہے آپ لے سکتے ہیں اس میں ہم اس طرح سے ایک چینی رکھ دیں گے اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے یہ لیا ہے ایک کلو میدہ پورے اس کی میرمنٹ پوری ہے ایک کلو میدہ ہے یہ یعنی کہ جو میرے پاس میرین کپ ہے وہ دس ہیں یہ اب اس کو ہم چھان لیں گے تو چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ لازمی میدہ کو چھانا کریں اچھے طرح سے ہم اس کو چھان لیں گے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی کوئی گھٹلی وغیرہ ہے یا دیکھیں کتنی گھٹلیاں ہیں نکل سکیں ہم اس کو توڑ سکیں اگر یہ گھٹلیاں ہمارے میدے میں چلی گئیں تو آپ ریکین کریں ریسپی جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو اکثر اوقات یہی شکایت ہوتی ہے کہ آپ کی ریسپی خراب ہو گئی ہے تو وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ویڈیو کو سکٹ کر دیتے ہیں تو کسی نے کسی وجہ سے آپ کی ریسپی خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا میدہ چھان لینے کے بعد لاسٹ میں ہم نے اس کی گھٹلیاں کو توڑ لینا ہے اس طرح سے ہم اس کی گھٹلیاں کو توڑیں گے تو اب اس میدے کے اندر ہم نے آدھا کلو چینی ایڈ کرنی ہے ایک کلو میں نے میدہ لیا ہے آپ نے میر میڈ کو یاد رکھنا ہے ایک کلو میں نے میدہ لیا ہے اور یہاں پہ ریگولر شگر لی ہے میں نے آدھا کلو یہ پوری آدھا کلو شگر ہے کپ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کتنے کپ ہے ہم اس کو ناپ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ایک کپ یہ دو اور یہ ہو گئے تین کپ اسے ہم اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون بڑے ٹیبل سپون ہوتے ہیں وہ 2 ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اس میں میں صرف بیکنگ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں بیکنگ سوڈا میں نے ایڈ نہیں کیا اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک پاؤ کوکنگ آئل اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا آئل جو ہے وہ ہم بچا لیں گے تاکہ ہم اپنے کپ کو گریز کر سکے یہ دیکھیں جی تھوڑا سا آئل میں نے اس میں سے بچا لیا ہے گریز کرنے کے لئے بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ پورے مہدے میں ہمارا آئل جو ہے وہ مکس ہو جائے مکس کر لینے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون بلینہ ایسنس یہ بہت سٹرونگ بلینہ ایسنس ہے اس لئے میں نے اس میں 1 ٹی سپون ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس لائٹ والا ہونا تو آپ نے 2 ٹی بل سپون ایڈ کر دینے ہیں اچھے طرح سے اسے اب مکس کریں گے مکس کر لینے کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہ چھوٹا جگ پانی کا ہے ہزار ایمل یہ پانی ہے پانی کو میں نے گرم کر لیا ہے یہ گرم پانی ہے وہ بولتا ہوا پانی نہیں ہے یہ گرم پانی ہے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم نے مکس کرتے جانا ہے بلکل ایسے جیسے کہ ہمارے پاس اچھا سا بیٹر تیار ہو جائے اگر پانی کام ہوا تو ہم اور ایڈ کر لیں گے اچھے طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اس میں نہ تو میں بٹر ایڈ کر رہی ہوں نہ ہی اس میں میں نے ملک ایڈ کیا ہے اور نہ ہی اس میں میں نے انڈے ایڈ کیا ہے ان تمام چیزوں کے بغیر ہماری ریسپی بہت شاندار تیار ہوگی اچھے طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر تھوڑا سا تھک ہے تو آپ نے تھوڑا سا پانی گرم اور کر لینا ہے پھر اس میں ڈال دینا ہے تو یہ جو میرے کپ ہے یہ ہے 250 ایمل کا تو میں نے یہ چار کپ لیے تھے چار کپ جو ہیں وہ ہزار ایمل ہو جاتا ہے آپ جیسے چاہیں اس کو مکس کر سکتے ہیں آپ ہاتھوں سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں باتو باتو میں ہمارا مکسچر جو ہے بہت پرفیکٹ ہو چکا ہے آپ کو اس کی کسسٹینسی میں چیک کر باتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سمودھ ہے لنس فری ہے اب اسے ہم کرتے ہیں سائٹ پہ اور تین باؤل لیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے لے لینا ہے تین باؤل اس کو ہم نے ایکوال ڈیوائٹ کال لینا ہے ان تینوں باؤلز کے اندر تو دیکھیں یہ میں نے کپ لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نکال لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحی تین حصے میں ڈیوائٹ کر لینے کے بعد ہم نے ایک حصے کو ایسے ہی پڑھا لینے دینا ہے اس میں ہم نے کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا جو سیکنڈ والا ہمارا باؤل ہے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کوکو پاوڈر تو یہ دیکھیں کوکو پاوڈر کو میں چھاند کریں ڈالوں گی اس میں اگر آپ چاہے تو اس کو وکسر سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن یہ سپیچلا سے ہی بہت اچھا مکس ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے اندر شوگر بلکل بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ ہم نے اس میں جو گرم پانی ایٹ کیا تھا اسی ہی وجہ سے ہماری شوگر اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھا ہمارا کوکو پاوڈر اس کے اندر مکس ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ایٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ایٹ کر لیں ادروائز آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہ بلکل اپشنل ہے لیکن اس سے یہ ہوگا کہ اس کی لک بہت اچھی آ جائے گی یہ تھوڑا سا ہی اس میں میں ایٹ کروں گی آپ نے نیچے تک سپیچلا کو لنے کے جانا ہے تاکہ اس کی نیچے والے سائٹ پہ جو ہمارا مکسچر لگا ہوا ہے وہاں بھی اچھی طرح سے یہ کلر مکس ہو جائے اب سپیچلا کو اچھی طرح سے ہم ساپ کر لیں گے اسے کرتے ہیں ہم سائٹ پہ اور اپنا یہ بلک مکسچر لیں گے اس میں ہم پنک کلر ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس لکوٹ کلر نہ ہو تو آپ نے جو پوڈر فارم میں کلر ملتا ہے وہ جوز کر لینا ہے یہ پنک کلر اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا زیادہ ایٹ کریں گے کیونکہ جب یہ بیک ہوگا تو بیک ہونے کے بعد اس کا کلر لائٹ ہو جائے گا اس لئے تھوڑا سا میں نے زیادہ ایٹ کیا ہے اب اسے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھا یہ اس میں مکس ہو چکا ہے اب ان تینوں کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اور اپنی مفنز ٹرے لیں گے جی تو نیکسٹ میں نے لی ہے مفنز ٹرے اور اس میں میں نے جو کپکیک کی لائننگ ہوتی تھی وہ لگا دی ہے اس کو ہم گریز کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو گریز کرنا ہے تاکہ ہمارے جو کیک ہے اس کے اندر چپکے نہ ان کو میں نے اچھی طرح سے گریز کر لیا ہے اور یہ میرے پاس ایک چوٹو ٹرے تھی اس کو بھی میں نے گریز کر لیا ہے اب اسے ہم کرتے ہیں سائٹ پہ اور نیکسٹ بتاتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے تو نیکسٹ ہمیں چاہیے ایک گلاس گلاس کی اندر ہم رکھیں گے اس طرح سے ایک پائپنگ بیگ کو یہ دیکھیں پائپنگ بیگ کو رکھ دیا اب اس کے اندر اپنا مکسٹر ڈالیں گے اب اسے اٹھائیں گے یہ دیکھیں ایسے اس طرح سے اوپر اس کو ہم موڑیں گے موڑ لینے کے بعد اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ پھر سے ہم لیں گے ایک پائپنگ بیگ اب یہ ہمارا جو سیکنڈ والا مکچر ہے یہ ڈالیں گے اس کے اندر اٹھائیں گے اسے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اسے بھی سائٹ پہ کرتے ہیں اب پھر سے ہم ایک بیگ لیں گے اور اپنا تھرڈ والا مکسٹر اس کے اندر ڈالیں گے اٹھائیں گے اسے اور یہ دیکھیں جی اس کو بھی ہم نے یوں موڑ دیا گلاس کو کریں گے سائٹ پہ اور سب سے پہلے ہم لیں گے اپنی ٹرے اس طرح سے ہمیں ٹرے لے لیں گے اس کو اوپر سے تھوڑا سا کٹ لگائیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم ہم نے اس کو ہاف تک رکھنا ہے تاکہ ہمارے کیک جب رائز ہوں تو وہ زیادہ پھولے زیادہ اوپر تک نہ آئے اب اس کے اچھے طرح سے ہم ٹیپ کریں گے ٹیپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم ٹیپ کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی ایکسٹر ایئر وغیرہ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور کیک بہت اچھے رائز ہوتے ہیں یہ دیکھیں ٹیپ کر لینے کے بعد اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اور اگلی ٹرے لیں گے اپنی اب اس میں ہم بنیلا والا میکسٹر ڈالیں گے اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہ ہو تب آپ نے اس کو چمچ کے ساتھ ڈال لینا ہے اب اسے بھی ہم ٹیپ کریں گے اسے سائٹ پہ کریں گے اور اپنی تیسرے بارے ٹرے لیں گے اور اس میں یہ جو ہم نے سٹرابری والا تیار کیا تھا اس کو ڈالیں گے ٹیپ کریں گے تو یہ جو ہماری چھوٹی ٹری ہے اس کو میں پتیلے کے اندر بیگ کروں گی پتیلے کو میں نے پری ہیٹ کیا ہے دس منٹ کے لیے اور تقریباً بیس منٹ کے لیے اس ٹری کو میں پتیلے کے اندر رکھوں گی بیگ کروں گی اور ہماری جو باقی کی ٹری ہے اس کو ہم اوون میں بیگ کریں گے اوون کو میں نے پری ہیٹ کیا ہے پورے پندرہ منٹ کے لیے وان ایٹی ڈگری پر اور ون ایٹی ڈگری پر ہی تقریباً اس کو ہم لگا دیں گے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے تو پھرنس اومن ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم لگائیں گے اپنی کےک اور یہ جو دوسری ٹری ہے اس کو لگا دیں گے نیچی والی سائٹ پہ تو پہلے اس کو ہم بیک ہونے دیں گے اب یہ جو ہمارے چھوٹے والی کےک ہے اس کو ہم رکھیں گے اس طرح سے پتیلے کے اندر اور اسے بیک کریں گے اوپر سے کور کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سے بیٹر ڈالا ہے ٹری کے اندر اب میں نے اس پہ لگایا ہے تھوڑا سا کٹ اور ہم اس کے ڈیزائننگ کریں گے اس طرح سے بسم اللہ را بلکل آرام آرام سے موسیقی 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 اب ہم لیں گے ایک ٹوٹ پک اور اس کو ہم نے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کی ڈیزائننگ کریں گے اور اب اس سائٹ پہ اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں اور اب اس کو موسیقی دیکھیں اس کی ڈیزائننگ میں نے کر لی ہے اب اس کو ہم کریں گے بیک تو سیم وہی جیسے ہم نے پہلے بیک کیا تھا ویسے ہی اس کو میں بیک کروں گی جی تو فرنس دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کےک ریڈی ہو چکے ہیں بلکل پرفیکٹ بیک ہوئے ہیں اب باقی کے کےک میں بھی آپ کو بتاتی ہوں ڈیزائننگ ان کی ہم کس طرح سے کریں گے اس کو ہم نکالتے ہیں موسیقی 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 موسیقی